تحریک انصاف تو کیا قوم ساری اور دنیا ساری میں جو ہمارے پیارے مذہب کو بدنام کیا گیا ہے اس عدت والے کیس سے اور پاون فیصد عورتیں جس اشتحال میں اس کیس کی وجہ سے ہیں اور جب انہوں نے ایک ہفتہ پہلے آٹھ فروری کے الیکشن سے سزا کروائی تو اس کا رییکشن بھی انہوں نے دیکھ لیا یہ شرمناک کیس شرمناک حد تک یہ کیس جو ہے قائم کیا گیا ہے اور اس میں سزا بھی اور یہ جو ہے جس انداز سے اسٹیبلشمنٹ نے انٹرفیرنس کی ہے وہ اس کا تو چھے جاج ساہبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑا واضح رکھا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ سارے جب سپریم کورٹ نے باقی ہائی کورٹ سے بھی جب انہوں نے ریپورٹس مانگی تو سارے پاکستان کی ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمیں مداخلت کر رہی ہے اور یہ انصاف کے راستے میں رکھنا اندازی کر رہی ہے سردار صاحب میں نے آپ کو سردار صاحب کہہ دیا ہے سردار صاحب یہ بتائیے کہ کیا میں آپ کو سردار صاحب کہہ سکتا ہوں نا کوئی اس میں توہین عدالت کا پہلو تو نہیں ہے نا ٹی وی پروگرام میں تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ہم ساری اتنے سالوں سے سردار صاحب ہی کہتے ہیں دیکھیں میرا تو حسب نسب جد نسل کا یہ مسئلہ ہے ان سے پوچھیں وہ قاضی کیسے بن گئے جو اپنے آپ کو ماشاءاللہ قاضی صاحب فرماتے ہیں سردار صاحب ان معاملات پر نائم بات کر رہے ہمیں بہت در لگتا ہے جو کچھ ہوا آج سپرن کورٹ میں آج یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی غلط فہمی سے یا الیکشن کمیشن کی غلط تشریح سے معاملہ اس طرح پہ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف نہیں رہی بلکہ وہ سنی اتحاد کانسل بن گئی اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں سے کس طرف معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ایک بات تھی یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا ماشاءاللہ قاضی فائد عیسہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کا بلہ چھیننے کا ساڑھے گیارہ بجے رات کو یہ فیصلہ سنایا گیا میں خود امیدوار تھا ہم سارے مخمسے اور کشم کشمے تھے ہم نے پہلے بلے کا نشان مانگا تحریک انصاف کہہ کے اس کے بعد جو ہے وہ بلے باز کا جو ہے کوئی ہوا ان کو اٹھا لیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا لیا اور اس کے بعد اس سے جو ہے ٹی بی میں لے کے آئے اور الیکشن کمیشن نے کہا پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ماشاءاللہ یہ کہ بھلا جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا تو اس کے بعد انہوں نے آزاد ہمیں ٹھوک کے تو کر دیا کسی کو جو ہے بینگن دیا کسی کو جو ہے وہ دیا لیکن آفری نے پاکستان کے عوام کی جی بالکل آفرین ہے پاکستان کے عوام پر میں یقین کریں کہ یہاں میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا ہوں یہ پاکستان کا دل ہے جو میرا حلقہ ہے یہ لاہور کا دل ہے یعنی اس میں کینٹ آتا ہے اس میں ڈیفینس آتا ہے اس میں والٹن آتا ہے اس میں آرے بازار آتا ہے اس میں اپر مال سے سارا یہ آتا ہے تو یہ جو ہے آپ یقین کیجئے گا مجھے کوئی نہ تو جلسہ کرنے دیا گیا نہ جلوس نکالنے دیا گیا نہ کیمپین کرنے کی اجازت تھی لوگ ڈھونٹتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ آپ کا سمبل جائے ہیں اور اسی طرح لوگوں نے سارے پاکستان میں سمبل ڈھونٹتے ہوئے انہوں نے بلے کا نشان کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور یہ بہت بڑا ظلم تھا میں نے چیف جسٹس کو کہا کہ میں نے کہا جی یہ آپ کا فیصلہ یہ ان فیصلوں میں میں نے یہ عدالت میں کہا میں نے کہا جی یہ ان فیصلوں میں شمار ہوگا جس نے پاکستان کی تباہی کی بنیاد رکھی ہے تو آپ نے جمہوریت کا آج قتل کر دیا ہے اچھا لطیب کوسا صاحب آج عدالت میں آج عدالت میں اس ایک پوائنٹ پر بحث ہوئی بہت زیادہ ججز نے کوسچنز کیا اس معاملے پر وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی غلط تشریح کی اگر اس معاملے پر ججز کا کنسنسز ہوتا ہے اور فیصلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اس نے غلط تشریح کی اس لیے یہ معاملات پیش آئے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اور اس سے تحریک انصاف کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں میرے خیال میں یہی سیفیسٹ کورس یہی ہے بجائے اس کے کہ اپنے چیف جسٹس پر اضام وہ لگائے کہ جی آپ نے فیصلہ غلط کیا اور اس کو جو ہے موقع مل گیا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو غلط تشریح کرنے کا دیکھیں ایک بڑا واضح پرنسپل ہے کہ فور اینی فالٹ یعنی کوئی غلطی عدالت کی یا کسی ادارے کی غلطی کی وجہ سے آپ کسی شہری یا کسی سیاسی جماعت کو سزا نہیں دے سکتے یہ بنیادی طور پر جمہوریت کو سزا دی گئی ہے یہ بنیادی طور پر آئین کی نفی کی گئی ہے یہ بنیادی طور پچیس کروڑ عوام کو جو حق کے جو رائد ہی تھی اس سے مانے کرنے کی سازش کی گئی ہے اتنا گھنونہ یہ جرم ہے آپ یقین کریں کہ یہ سارے ریاست کے دھانچے کو منحدم کر دیتا ہے اور یہ آئین کی نفی کرتا ہے یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا آرٹیکل شے کے ذائچے میں اور زمرے میں تو اس میں سیفسٹ کورس یہی ہے کہ الیکشن کمیشن پر یہ ڈال کر اور یہ جمہوریت کو بچائیں آئین کی روح کو بحال کریں سردار صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ آئین میں ریاست عوام ہے اور عوام کی حق کے حکمرانی آرٹیکل ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے آلہ کتاب ہے آئین میں عوام کو حق کے حکمرانی حاصل ہے آرٹیکل ساتھ آئین میں